دو میچز میں لگاتار دو جیت اور بھارتی ٹیم نے کمال کا پردرشن کیا شلنکہ کے خلاف میں اور یہ امید بھی تھی کہ ٹیم انڈیا شلنکہ کو ضرور ہرائے گی لیکن جس انداز میں بھارتی ٹیم نے دونوں میچز میں شلنکہ کو دھویا ہے وہ اس ٹیم کی فیوچر کو ایک طریقے سے دکھا رہا ہے کہ یہ ٹیم جو ہے وہ انسٹوپبل ہونے جا رہی ہے یہ ٹیم رکنے والی نہیں ہے اور جو کام راہل ڈرہویڈ نے ٹیم انڈیا کے ساتھ میں کیا جس طریقے سے روہت شرما نے ٹیم انڈیا کو لیڈ کیا سمببتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ٹیم اس سے بھی آگے بڑھ سکتی ہے اگر سیمپل سائز دیکھیں تو لوگ کہیں گے کہ ابھی شیخ بھائی یہ تو بہت چھوٹا سا سیمپل سائز ہے ابھی تو ہم نے شلنکہ کو ہرائے ہیں لیکن آپ یقین مانیں جو ایک طریقہ ہے کرکٹ کھیلنے کا اس طریقے کو دیکھ کر کے کونفیڈنٹلی میں کہہ سکتا ہوں کہ بھارتیہ ٹیم کا فیوچر کافی برائٹ نصر آ رہا ہے اور پوری امید ہے مجھے کہ دوہزار چھوٹ میں جو محنت روید شرما ویرات کولی نے کی دوہزار چوبیس میں ہمیں ورلڈ کپ جتایا جسپیت بمرانے مجھے لگتا ہے کہ دوہزار چھوٹ میں بھی بھارتیہ ٹیم ریٹین کرنے کے لیے اپنی دعویداری جو ہے سب سے مضبوطی کے ساتھ رکھے گی اور یوں نیور نو اگر اسی انداز میں ٹیم انڈیا کھیلتی رہی اور مجھے اس لیے امید ہے کیونکہ گوتم گمبیر بھی بہت گمبیر ہیں اور سوری کمار یادب بھی بہت ٹیکنیکلی ساؤنڈ کیاپٹن ہے بہت زیادہ بولتے نہیں ہیں لیکن ٹیم کو کس طریقے سے لے کر چلنا ہے اپنے کام سے مطلب رکھتے ہیں سوری کمار یادب اور مجھے پورا یقین ہے کہ سوریہ اور گوتم گمبیر کی جوڑی دوہزار چھوٹ میں یقیناً بھارتیہ ٹیم کے لیے ٹروفی ریٹین کرے گے لیکن میچ میں جیت کے بعد کپتان سوری کمار یادب نے ایک بیان دیا ہے اور بڑا انٹرسٹنگ ہے جب ان سے پوچھا گیا انہوں نے کلیر کٹ کہا کہ ہم نے پہلے بھی چرچہ کیا تھا کہ ہمیں کس ٹیمپلیٹ کے ساتھ میں کرکٹ کھیل لی ہے یہ ورڈ آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا کیونکہ اس کی شروعات کپتان روہد شرما نے کی تھی کہ اٹیکنگ برینڈ آف کرکٹ کھیل لی ہے ہمیں اسی ٹیمپلیٹ کے ساتھ میں کرکٹ کھیل لی ہے اور روہد شرما کے ساتھ بہت زیادہ کرکٹ سوری کمار یادب نے کھیلا ہے تو اب بھی اسی بات ہے کہ وہ روہد شرما کو فالو کرتے ہیں اور روہد شرما نے جس طریقے سے بھارتی ٹیم کو مارگ درشن دکھایا کہ ہمیں اگریسیب برینڈ آف کرکٹ کھیل لی ہے اسی کو ٹیم انڈیا فالو کر رہی ہے اور سوری کمار یادب بھی فالو کر رہے ہیں اور بہتر طریقے سے اگریسیب برینڈ آف کرکٹ ٹیم انڈیا کھیل لی ہے اور اس کے سب سے بہترین کھلاری یہ شخص بھی یہ سوال ہے تو سوریہ نے کہا ہے کہ ہم نے پہلی ریسائیڈ کیا تھا کہ چاہے ٹارگٹ چھوٹا ہو یا بڑا ہو یعنی کہ اگر دو سو سے زیادہ کا ٹارگٹ ہو تو عبیسی بات ہے اٹیکنگ برینڈ آف کرکٹ آپ کو کھیلنی پڑے گی یا بہت چھوٹا بھی ٹارگٹ ہو تو بھی ہمارے جو ٹیمپلیٹ ہے وہ اٹیکنگ برینڈ آف کرکٹ ہی ہوگا یعنی کہ ہمارے جو بلے باز ہیں وہ اٹیک کرنے کے لیے جائیں گے اور اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے سپورٹس ٹاک پر ایک ویڈیو میں نے ڈالی تھی جہاں پر میں نے کہا تھا کہ بھارتیہ ٹیم نے پلان راکٹ تیار کیا ہے اور یہی راکٹ پلان تھا جہاں پر کی ب بلے باز آتے ہیں دھوم دھڑا کا دھوم دھڑا کا مچاتے ہیں سٹرائک ریٹ آپ دیکھیں جہاں سوال کا دو سو کا میرے خیال سے اگر میں گلت نہیں ہوں تو سوری کماری آدم دو سو پندرہ کی سٹرائک ریٹ سے دو سو پچاس کے لگبک کی سٹرائک ریٹ سے ہاردک پانڈیا نے بیٹنگ کی تو یہ تین بلے بازوں نے تو ایک طریقے سے کوہرہ مچا دیا شلنکہ کی ٹیم کو جس طریقے سے کل ہر آیا ہے لیکن سوریا کا آتم وشواس دیکھ کر کے جو کانفرنس ن نظر آیا اس سے ایک بات ضرور کہی جاتی ہے جو سوریا نے کہا بھی کہ ہم نے پہلی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اسی ٹیمپلیٹ سے یعنی کہ اٹیکنگ برینڈ آف ٹریکٹ کھیلنی ہے لیکن ایک بات میں ضرور کہہ سکتا ہوں اپنے بھارتی ٹیم کو دیکھ کر کے کہ اب شاید ہم ہر ٹیم کو دھونے کے لیے تیار ہیں پہلے بھی ہم نے دھویا ہوا ہے ایسی بات نہیں ہے لیکن اب ہم ریگولر بیس پر بڑے بڑے انٹرناشنل ٹورنمنٹ میں ہم ب ہلاڑی کو میں پیک کروں گا اور مجھے لگتا ہے کہ گوتم گمبیر اور ساتھ سوری کمار یادب کی دیکھ ریکھ میں یہ ٹیم دن دگنا راج چوگنا آگے بڑھے گی اور رکے گی نہیں یہ میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یہ میرا پورا بھروسہ ہے سوری کمار یادب کیپٹنسی اس فینٹاسٹک آپ بھی ضرور کومنٹ کر کے بتائے گا کہ آپ کو ان کی کپتانی کیسی لگی کیونکہ پوری دنیا اس میں گوتم گمبیر کے بارے میں چرچہ کر رہی ہے لیکن سوری کمار یادب کو ب آٹسٹینڈنگ مجھے لگی اور جب بیٹنگ کرنے کے لیے آتے ہیں جس کے بارے میں میں نے چرچہ بھی کی کہ کہیں سے لگتا نہیں ہے کہ کپتانی کی بوجھ لے کر کے اپنے کندھوں پر بیٹنگ کرنے کے لیے آئیں نیڈر بیٹنگ کرتے ہیں فیرلس بیٹنگ کرتے ہیں اور متیشہ پاتھرانہ پر جو فلک میں چھکا مارا تھا وہ تو میں بھول نہیں سکتا ہوں سوری کمار یادب کی بلے بازی ویسے بھی میرے one of the most favorite cricketer میں سے ایک ہے تو بہت خوشی ملتی ہے ج جب اس طریقے سے ٹیم انڈیا پرفارمنس کرتی ہے کل تیسرا میچ ہے جب سوریہ سے پوچھا گیا کہ کیا ٹیم میں کچھ پریورتن کیا جائے گا تو اس پر اور نے کہا کہ ہم ابھی آرام سے بیٹھیں گے اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں گی کی بنچ سٹرنگ کو موقع دینا ہے یا نہیں دینا ہے لیکن آپ تمام دوستوں سے ایک ویسے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرتے رہے لگاتار بنے رہنے سپورٹس ٹاک کے ساتھ میں